کیا پریانکا انکت کا نام ہتھیلی پر لکھ کر مٹاتی نظر آتی ہے بھئی یہ گانا تو وہ لگاتات گنگناتی نظر آتی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر شالین سے پریانکا اپنی شادی کے بارے میں بھی بات کرتی دکھ رہی ہے دراصل ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جو کی لائف فیٹ کا ہے جہاں پر شالین اور پریانکا بات کر رہے ہیں اب شالین جو ہے وہ پریانکا سے کچھ کچھ باتیں ہمیشہ ہی کرتے نظر آتے ہیں ہمیشہ ہی ان کے پیچھے نظر آتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ابھی شالین اور پریانکا کے بھی جو فائٹ ہوئی ہے وہ بھی فینس نے دیکھا کیونکہ جو شالین ہے ان کے بارے میں پریانکا کو اچھی طرح سے پتا ہے اور شالین اور ٹینہ کے بارے میں وہ اتنی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے ضرور پڑی تو میں جو ہے وہ کسی کو بھی کر دوں گی آؤٹ تم بھی ہو سکتے ہو اس میں اور میں تھرڈ ویل بننے نہیں آئی ہوں یہ پہلے ہی وہ کلیر کر چکی ہے خیر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ ویڈیو سامنے آئے ہیں جہاں پر شالین اور پریانکا بات کر رہی ہیں جہاں شالین جو ہے وہ ان سے ان کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بعد پریانکا جو ہے وہ اپنی شادی کو لے کر بڑا بیان دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے شادی کریں گی وہ کسی گورنمنٹ جوب سے تو بلکل شادی نہیں کر سکتی کسی بھی گورنمنٹ جوب والے ایمپلائی سے شادی نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا من بنایا کہ وہ ڈاکٹر سے ہی شادی کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی شادی کر لے یا ہو سکتا ہے کچھ لیٹ میں بھی وہ شادی کریں لیکن یہاں پر انکت کے بارے میں کوئی بات انہوں نے نہیں کی لیکن یہاں پر شالین جو ہے وہ گانے کے بارے میں پوچھتے نظر آیا تو یہاں پر پریانکا جو ہے وہ یہ بولتی نظر آئیں کہ ان کو یہ گانا بہت پسند ہے اور ہتھیلی بھی وہ دکھاتی نظر آئیں اور وہ گانا گاتے ہوئے نظر آئیں ہتھیلی پر تمہارا نام اور یہ گانا آپ کو پتا ہے کہ کس کے لیے انہوں نے گایا ہوگا تو کیا انکت کے لیے ہی انہوں نے یہ گانا گایا ہے اور کیا انہی کا نام لکھ کر وہ مٹاتی ہے لیکن پھر بھی جو پریانکا ہے وہ پوری طریقے سے سمجھ چکی ہے کہ انکت اور پریانکا کی شادی نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پر جو فینز ہیں یہ سن کر کافی زیادہ دکھی ہو گئے ہوں گے کہ بھئی جو پریانکا ہے انہوں نے شادی کی بات کی ہے اور وہ بھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ خیر اب ایدھر ہم آپ کو بتا دے کہ جو انکت ہے وہ بھی پریانکا کو بہت مس کر رہے ہیں کیسے تو آپ دیکھیں ان کی انسٹرگرام سٹوری پر انسٹرگرام سٹوری پر انہوں نے دو چیزیں شیئر کی ہیں دو پوسٹ شیئر کیا ہے انہوں نے جس میں ایک میں انہوں نے اپنی اور پریانکا کے ساتھ کی ویڈیوز لگائی ہے جو کی فینز نے بنائی ہے اور یہ جو ہے انہوں نے جو کیپشن لکھا ہے وہ بہت زبردست لکھا ہے انہوں نے فرتیجو ٹو پریانکت کا جو ایرا ہے وہ لکھا ہے اور بہت پیارا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوٹو بھی شیئر کی ہے یہاں یہ بڑی ہی پیاری سی فوٹو ہے جس میں وہ پریانکا کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ساتھ پریانکا کی فوٹو نہیں لگائی ہے اور یہ فوٹو دیکھنے کے بعد یہاں پر انہوں نے بہت ہی اچھا اس پر بھی کیپشن لکھایا ہے انہوں نے لکھا کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے لکھایا ہے واتس اپ پائن اور اس کے بعد یہاں پر راجیو اداتیا کا جو ہے وہ ریاکشن آیا ہے وہ کہتے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ فائر بھی ایموجی شیئر کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انکیت نے انسٹریڈام سٹوری پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر کی ہیں جو کہ پریانکا سے ریلیٹڈ ہیں ان کے فین سے ریلیٹڈ ہیں تو اس طرح سے انکیت جو ہے وہ لکھا تار پریانکا کو میس کر رہے ہیں پریانکا بھی میس کر رہی ہیں انکیت کو لیکن وہ یہاں پر اب کچھ دکھانا نہیں چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ صرف وہ اپنے گیم پر کونسنٹریٹ کریں جل سے جل time ختم ہو اور جلدی سے وہ winner بن جائے بس وہ یہی سوچ رہی ہیں اور اسی وجہ سے وہ اب کسی کو نہیں دکھانا چاہتی کہ وہ انکیت کو کتنا میس کر رہی ہیں وہ رونا دھونا یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی ہیں فیلال آپ سب کیا کہیں گے اس پر آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور بتائے گا بگ بوس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے فیلمی بیٹ سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو آف فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے فیس بک پیچ کو فولو کریں